آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹوٹے ہوئے کب کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے کیسے کیسے زبردست اورگنائزر ریڈی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مزید ٹپس اور ٹرکس جس سے آپ کی لائف بھی بدل سکتی ہے آپ کی ہزاروں کی بچت ہو سکتی ہے اور آپ کی مشکلیں بھی آسان ہو سکتی ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ آئیشہ ملک آج کی ٹپ نمبر ون میری بہت ہی یوزفول ہے آئیڈیا نمبر ون میرا سردیوں کے اس طرح کے سویٹر کے حوالے سے جو جرسیاں ہوتی ہیں سویٹر ہوتے ہیں ان کو سنبھالنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ موٹے موٹے کپڑے ہوتے ہیں ان کو جب ہم اس طرح سے رکھ دیتے ہیں تو بہت سا گدر مدر مچ جاتا ہے بہت ادھم مچ جاتا ہے آپ کی جو علماریاں ہوتی ہیں آپ کی جو کوئی بھی آبکسہ وغیرہ ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ اس کو بہت زبردہ اس طریقے سے اس کی تہہ لگانی ہے چلے میں اس سائٹ سے بھی فولڈ کر لیتی ہوں دوسری سائٹ سے بھی فولڈ کر لیتی ہوں آپ نے ویڈیو پہ ضرور فوکس رکھنا ہے آپ کو پھر اس کا طریقہ اچھی طرح سمجھ آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے نیچے سے بھی فولڈ کر لیا اوپر والی سائٹ جو ہوتی ہے نا نیک والی سائٹ ہم نے کیا کرنا ہے نیچے والی سائٹ کو فولڈ کر کے نیک والی سائٹ کے اندر انسٹ کر دینا ہے اس طرح سے ہم اس کے اندر اس طرح کر دیں گے اور اس طرح کرنے سے کیا ہوگا آپ کی جو سویٹر ہے آپ کی جرسی ہے آپ کا اپر ہے بہت اچھے طریقے سے اس کی تیعہ بھی لگ جائے گی اور یہ بہت اچھے طریقے سے اس طرح سے آپ کے کپڑے بکھریں گے نہیں آپ کی سیف علماریاں جو ہوتی ہیں بکسیں ہوتے ہیں بلکل اچھے طریقے سے ارگنائز رہیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زبردست طریقے سے یہ فولڈ ہو گئے ہیں اس طرح سے پیک بھی ہو گئے ہیں تو اس طرح سے یہ بکھریں گے بھی نہیں اس طرح کر کے آپ اپنے چیزوں کو سنبھال سکتے ہیں تو نیکس آئیڈیا میرا بہت یوسفل ہے میرے پاس یہاں پر دانتوں کو برش کرنے والا جو برش ہوتا ہے اس کا یہ کیپ ہے جب ہم برش نہیں کراتے ہیں تو اس کے کیپ کو ہم کوڑا دان میں پھینک دیتے ہیں یہ والی چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی زبردست ہوتی ہیں اتنی کام آنے والی ہوتی ہیں تو آپ ان کو پھینک دیتے ہیں آپ نہ پھینکا کریں پلیز ان کو رکھ لیا کریں سنبھال کے یہ آپ کے بہت کام آنے والی چیزیں ہوتی ہیں تو میں کیا کرتی ہوں کہ ان چیزوں کو اچھی طریقے سے سنبھال لیتی ہوں اور ضرورت پڑھنے پر میں ان کو اپنے کام میں لے آتی ہوں تو اس طرح دیکھیں یہ بہت کمال کی ٹیپ ہے چھوٹی چھوٹی جو ہمارے فون کی سیم ہوتی ہیں ہمارے میمری کارڈ ہوتے ہیں سیم کارڈ ہوتے ہیں ہم کیا کرتیں کہ اس کے اندر رکھ کے چھوٹا سا بکس ہوگی ہمارے پاس چھوٹا سا اگڑنیز ریڈی ہو گیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح سے سیم کارڈ ہو جائے میمری کارڈ ہو جائے ان کو اس کے اندر رکھ کے ارگنیز کر لینا ہے کہیں آپ ٹریکل پر جا رہے ہیں تو اس کو آرام سے سیمپل اپنے بیگ میں رکھیں یہ کہیں بھی گمنے والے نہیں چینی کے جار کے حوالے سے ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جار کے اندر جب ہمیں جو چمچ رکھتے ہیں نا تو بلکل بھی اچھے طریقے سے نا اس کا ڈھکن بند نہیں ہوتا بہت ہی ہم الٹے سیدھے طریقے کرتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ جو طریقہ شیئر کروں گی میں خود پرسنلل اس کو یوز کرتی ہوں مسالے والی جار کے اندر یا پھر اس طرح کے چینی والے ہو جائیں یا نمک والے ہو جائیں اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا مو والا حصہ جو نیچے رکھ دیتے ہیں جس کے ساتھ چینی ڈالتے ہیں اور جو ڈنڈی ہوتی اوپر کر دیتے ہیں تو آپ نے ایسا بلکل بھی نہیں کرنا آپ نے یہ والا طریقہ نہیں کرنا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کرنا کیا ہے ویڈیو کو آپ نے کارٹ کارٹ کے نہیں دیکھنا یہاں پہ بلکل بھی آپ نے سکپ نہیں کرنی آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یا ہمیں بلکل اس طرح سے چمچ کو اس کے اندر رکھ دینا ہے اس طرح کرنے سے کیا ہوگا آپ کا چمچ بہت آسانی سے نکل بھی جائے گا آپ کو اتنی مشکل بھی نہیں پیش آئے گی اور اس کا ڈھکن جو ہوتا ہے بہت آسانی سے بند ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ والا طریقہ بہت یونیک سا ہے اس لیے میں اس کو پرسنلی یوز کرتی ہوں تو سوچا اپنے پیارے ویورز کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگ بھی چھوٹی سی ٹپ سے فائدہ حاصل کر سکے اگر آپ کو میری یہ والیٹی پچھی لگی ہے تو اپنے کومنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتانا ہے کہ کون کون اس طرح سے اپنا چمچ جو چینی کے اندر رکھتا ہے ٹھیک ہے چینل پر اگر نیو ہے تو لازمی سبسکرائب کر دیں آپ جب سبسکرائب کرتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے ساتھ میں لگے بیرگن کو لازمی پریس کر دیا کریں جسے ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو نیکس آڈیا میرا اس طرح پتی کے حوالے سے پتی جو ہوتی ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ آج کل بہت سے جالی دو نمبر چیزیں مل رہی ہیں ہر چیز میں ملاوٹ ہے پتی ہو جائے یا پھر حلدی ہو جائے ہر چیز میں ملاوٹ ہے پتی میں بھی بہت زیادہ ملاوٹ ہوتی ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے پتی کے اندر جو ملاوٹ ہوتی ہے اس کو ہم کیسے گھر میں چیک کر سکتے ہیں بہت اسان سا طریقہ ہے آپ نے تھوڑی سی مقدار میں ہتھیلی کے اوپر پتی کو ڈال دینا ہے اس طرح سے اور اس طرح سے رکھنے سے ہم نے کیا کرنا تھوڑا سا پانی تھوڑی سی مقدار کے اندر ہم نے اس کے اوپر پانی ڈال دینا ہے اور یہ بہت ہی اسان سا طریقہ ہے گھر میں پتی کو چیک کرنے کا مارکٹ میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں بہت سی ملاوٹ ہو رہی جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی نقصان دے ہوتی ہیں اس طرح سے جب ہم چیک کریں گے ہمیں اچھی طرح سے پتہ چل جائے گا کہ یہ پتی نکلی ہے یا اصلی ہے جانی ہے اس کے اندر ملاوٹ ہوئی ہے کہ نہیں تو چلیں جی آپ کو دکھاتی ہی دیکھیں یہ پتی جو میرے پاس ہے ماشاءاللہ سے اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں یہ بلکل پیور ہے اگر اس کے اندر ملاوٹ ہوئی ہوتی نا تو ہونا یہ تھا کہ اس کے اندر اگر ملاوٹ ہوئی ہوتی تو اس کا جو کلر ہے اتنا ریڈ ہو جانا تھا جو ہم نے پانی ڈالا ہے نا یہ اس کا کلر بہت ریڈنس میں آ جانا تھا لیکن یہ بلکل لائٹ برون کلر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پتی بلکل پیور ہے اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں تو آپ آرام سے گھر میں چیک کر سکتے ہیں اپنی چیزوں کو گھر میں اس طرح سے چیک کر لیا کرے تاکہ آپ صحت آپ کی صحت بھی محفوظ رہے اور آپ کے جو ہزاروں پر آپ خرج کرتے ہیں جانا وہ بھی آپ کے بچ جائیں آئیڈیا اچھا لگا تو ضرور لائک کیجئے گا نیکس آئیڈیا میرا کپ کے حوالے سے تو آپ نے یہاں پہ ویڈیو کو بلکل بھی چھوڑ کے لی جانا پلیس ویڈیو کا ان تک واج کر لیجئے گا یہ والا جو آئیڈیا بہت ہی زبردست آپ کے بہت ہی کام آنے والا ہے ٹوٹے ہوئے کپ کو ہم کیسے گھر میں ارگنائز کر سکتے ہیں کیسے ہم اس کے فائدے حاصل کر سکتے ہیں اکثر جب کپ کی ڈنڈی ٹوٹ جاتی ہے ہم اس کو پھینک دیتے ہیں ویسٹ نہ کیا کریں اس طرح کی چیزیں آپ کی چھوٹی چھوٹی جو ٹپس میں کام آ جاتی ہیں تو میں تو اس کو بلکل بھی ویسٹ نہیں کرتی میں تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے خوبصورت ننے مننے چننے مننے سے ارگنائز ریڈی کر لیتی ہیں جو کہ میری روز مرہ زندگی میں بہت ہی میرے کام آتے ہیں اگر آپ بھی ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے بھی کرنا ہے آپ نے ربٹ بین یا پھر کوئی بچوں کی پونی ہوتی ہے اس طرح درمیان میں اس کے اوپر ارگنائز کر دینے چڑھا دینی ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم کچن میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم سپون ہو جائیں ہیں اس طرح کی چمچ وغیرہ فوق وغیرہ ہو جائیں اس طرح سے رکھ سکتے ہیں اگر ہم کٹھی ساری چیزیں رکھیں گے تو ساری مکس ہو جائیں گے ہمیں پتہ نہیں چلے گا ایک سائٹ پہ ہم چمچ رکھیں گے دوسری سائٹ پہ ہم چھوڑی کانٹا جو بھی ہم اس طرح کے ٹول یوز کرتے ہیں آلو پیلر جو ہوتا ہے ٹماٹر پیلر ہوتا ہے جو اس طرح کی چھوٹے چیزیں ایک سائٹ پہ رکھیں بہت آسانی سے آپ کو چیزیں آپ کے مل جائیں گے اور آپ کی چن میں اس کو رکھئے گا آپ چاہیں تو اس کے اوپر کوئی ریپ بھی کر سکتے ہیں ریپر جو ہوتے ہیں نا خوبصورت سے ملتے ہیں رنگ برنگے وہ بھی کر سکتے ہیں تو نیکس آڈیا بھی میرا کپ کے حوالے سے ہے تو بلکل بھی ویڈیو کو سکیپ کر کے نہیں جانا اس کو انتک فل واج کیجئے گا آپ جب فل ویڈیو واج کرتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو بہت ہی حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہمارا دل کرتا ہے کہ نئے نئے آئیڈیاز آپ کے لئے لے کر آئیں اپنے ویورز کے لئے اپنے جتنے بھی یوٹیوب کے ہمارے جو سبسکرائبر ہوتے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میرے پاس تو فلحال یہی پیپر پڑا ہوا تھا اگر آپ کے پاس کوئی چمکیلا نرم سا فوم والا پڑا وہ بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ہی پیارے پیارے آئیڈیاز ہوتے ہیں پلیز ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا یہ والا آئیڈیا بہت ہی زبردست ہے اس کو لازمی واج کیجئے گا نیکس ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر ہم نے گلوگن کے ساتھ یہ جو ہم نے یہ پیارا سا ہمارے پاس پیپر تھا یہ لگا دیا ہے اس سے بھی زیادہ زیادہ خوبصورت پیپر ہوتے ہیں مارکٹ میں آپ لے کر آ سکتے ہیں اس کے اوپر ارگنائز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کیا کوئی سی بھی لیسیز ہوتی ہیں جو ہمارے گھر میں ایکسٹرا پڑی ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے پیس بچ جاتے ہیں ہم ان کو ویسٹ کر دیتے ہیں پھینک دیتے ہیں تو میں تو بالکل نہیں پھینکتی ہم تو اس کو بہت سنبھال کے رکھتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز جو ہم بناتے ہیں گھر میں چیزیں تو اس کے ہمیں بہت ہی کام آتے ہیں آپ بھی ان چیزوں کو ضائع نہ کیا کریں اس طرح سے نا اپنی چیزیں خوبصورت سے ٹول بنا لیا کریں خوبصورت سے ارگنائز ریڈی کر لیا کریں جو آپ کے روز مرہ زندگی میں آپ کے بہت ہی کام آتے ہیں اور بہت ہی پیارے سے لگتے ہیں چھوٹے منہ سے گھر میں سستے سے بن جاتے ہیں اگر ہم بزار سے یہی والے ارگنائز لینے جائے نا تو یقین کریں اتنے مہنگے مہنگے کٹے ہیں آپ نیل کٹر آپ کو پتہ یہ اکثر مل نہیں رہا ہوتا تو ہم نے کیا کرنا ہے نیل کٹر کو بھی میں اسی کے اندر رکھ دوں گی تاکہ مجھے بہت سانی سے مل جائے اور جو ہماری اس طرح کی جو تصویہیں ہوتی ہیں جس کے اندر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جو کہ کاؤنٹنگ کرتی ہیں تو یہ بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ مل نہیں رہی ہوتے بچے ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں تو ان کو بھی آپ اس ارگنائزر میں رکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ بہت سی اور بھی چیزیں رکھ سکتے ہیں جو آپ کا دل کرتا ہے آپ رکھ سکتے ہیں آپ کے اپنی مرضی ہے لیکن یہ والا آئیڈیا بہت ہی یوسفل ہے بہت ہی پیارا سا ہے تو آپ نے ٹوٹے ہوئے کپوں کو بلکل بھی پھینکنا نہیں سنبھال کے رکھنا ہے اور اس طرح کی خوبصورت آئیڈیا سر کے ارگنائزر ریڈی کر کے اپنی زندگی کو آسان کرنا ہے اور اپنی گھر کو خوبصورت کرنا ہے خوبصورتی میں اضافہ کرنا ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ